علی علی حق ہے 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 جیدر حق ہے اوزہ مولا جیدر حق ہے عد رکھیں اگر دو بھائی بھی ایک گھر میں فیصلہ کر لیں کہ ہم نے الگ ہونا ہے تو انہیں کوئی ساتھ نہیں رکھ سکتا لیکن بھائیوں کو جدہ ہونے میں بس اتنا اختیار ہے کہ الگ ہو جائیں یہ اختیار نہیں ہے کہ توہین کریں کچھ چیزوں کا ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے کچھ چیزوں سے منع فرمایا مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ میں اپنے والد گرامی سے خدا ان کی حفاظت فرمائے اختلاف نظر رکھ سکتا ہوں یہ اللہ نے مجھے اختیار دیا میں ان کی کسی سیاسی بات سے کسی اجتماعی بات سے اختلاف نظر کر سکتا ہوں لیکن مجھے اپنے والد کی توہین کی اجازت نہیں دیا جب کسی نے کہا کہ مولا میرے والدین آپ کے ماننے والے نہیں ہیں ظاہران مسلمان نہیں تھے یا مسلمان تھے تو اہل بیت کو نہیں مانتے تھے جو بھی معاملہ ہوں میں آپ کے ماننے والے نہیں میری والدہ آپ کو نہیں مانتی تو کیا پھر بھی ایسی ماں کا احترام واجب ہے امام نے فرمایا ہاں احترام واجب ہے کہ وہ آپ کو نہیں مانتی مولا نے کہا وہ نہیں مانتی تو تو مانتا ہے میری بات پہنچ رہی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نہیں مانتی تو تو مانتا ہے وہ اختلاف کرے اور بات ہے تیرے پاس اختیار نہیں ہے کیونکہ تو ہمیں مانتا ہے ایسی ماں جو ہمیں نہ مانتی ہو اس کا بھی تجھ پہ احترام واجب ہے کیونکہ تو ہمارا ہے تو اس نے جواب میں کہا مولا مجھے سمجھ میں نہیں آتا لیکن کیونکہ آپ کو مانتا ہوں تو اپنے اوپر اعتاعت واجب سمجھتا ہوں جو ایک ماں آپ کو مانتی ہی نہیں تو اس کا کیوں احترام کروں مجھے نہیں سمجھ میں آتا لیکن میں مجبور ہوں کیونکہ میں آپ کو مانتا ہوں اب گھر گیا تو ماں سے نظر نہیں ملاتا تھا کیوں پہلے گساخ تھا ایسا نہ ہوں کو ساخی ہو جائے بوڑی ماں ہو جوان بیٹا ہو بعض وقت انسان آنکھ سے بھی ظلم کرتا ہے جبر سے دیکھتا ہے تو اب آنکھ نہیں ملاتا تھا یہاں تک کہ چند دن گزرے ماں نے پوچھا کیا بات ہے تیرا مزاج بدلہ بدلہ کیوں ہے کیا یہ میرا نہیں ہے میرے امام نے سکھایا اس ماں نے کہا پھر مجھے اس امام کے پاس لے چل جس نے تجھے ایسا بنا دیا آئے اور آنے کے بعد امام کی ماننے والی بن گئے تو میں یہ پورا نہیں پڑھنا چاہتا تھا اسی اشارہ کرنا چاہتا ہوں تو دو بھائیوں کو بھی اختیار ہے کہ اختلاف کریں الگ بھی ہو جائیں جب دیکھیں نا بند نہیں رہی ہے لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی توہین کریں توہین کا اختیار نہیں ہے مؤمن کا احترام کتنا واجب ہے کعبے سے زیادہ احترام کبھی کوئی سوچ سکتا ہے خانہ کعبہ پہ تلوار چلا ہے علیہ عظب اللہ کفر کی حد تک گناہ موسیقی موسیقا